السلام علیکم میں محمد شریب ایک نئی امپورٹن ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اے ڈیو اسٹیبلشمنٹ پرائیمری کے جوب ڈسکرپشن کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ ویڈیو ان کانڈیڈیٹس کے لئے زیادہ مفید ہے جنہوں نے اے ڈیوز یعنی ایسسٹن سب ڈیویجنل ایڈوکیشن آفیسر یا اے ڈیوز یعنی ایسسٹن ڈیسٹرک ایڈوکیشن آفیسر اسی طرح سب ڈیویجنل ایڈوکیشن آفیسر یعنی ایس ڈیوز یا ڈیپٹی ڈیو پوسٹ کے لئے اپلائی کیا ہے اور اسی طرح یہ ان سٹوڈنٹس کے لئے بہت زیادہ مفید ہے جو بی ایڈ اور ایم ایٹ کے کورسز کر رہے ہیں اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو کانڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیسے کہ پہلے میں اپنے ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جوب ڈسکرپشن آف ڈیوز یا ڈیپٹی ڈیوز ایس ڈیوز اے ڈیوز کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو ایڈوکیشن منیجمنٹ ایڈسٹرک لیول کی نولیج ہو تو یہ یاد رکھتے ہیں کہ ڈسٹرک لیول پر ایڈوکیشن منیجمنٹ کو لیٹ کرتا ہے ڈیوز پھر ڈیوز کے انڈر دو مین اوفیسر کام کرتے ہیں ایک ہے ڈیپٹی ڈیوز اور ایک ہے ایس ڈیوز یعنی سب ڈیوز ایڈیوز ایڈیوز کام کرتے ہیں جیسے ایڈیوز اسٹیبلشمنٹ پرائمری ایڈیوز اسٹیبلشمنٹ سیکنری ایڈیوز پورٹس اور اسی طرح ایڈیوز پین ڈیوز اور بجٹ اینڈ اکاؤنٹ اوفیسر اسی طرح سپر انٹینڈینٹ اور اسسٹن پروگرامر کام کرتے ہیں یہ ہم نے انڈر کام کرتے ہیں اور اسی طرح ایڈیوز کے اندر ایڈیوز یعنی اسسٹن سب ڈیوزن نے ایڈیوکیشن ٹھوڈ اور سپر انٹینڈینٹ کام کرتا ہے اس سے پہلے ویڈیو میں میں اے ایز ڈیو کے جوب ڈسکرپشن ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جوب ڈسکرپشن آف اے ڈیو اسٹیبلیشمنٹ پرائیمری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اے ڈیو اسٹیبلیشمنٹ پرائیمری ورک انڈر دہ سپرویجن آف ڈیپ ٹی ڈیو یہ بھی آپ سے انٹرویو میں یہ قویشن پوچھا جا سکتا ہے کہ اے ڈیو اسٹیبلیشمنٹ پرائیمری کس کے انڈر کس کے سپرویجن میں کام کرتا ہے تو یہ ہے ڈیپ ٹی ڈیو اور اسی طرح جوب ڈسکرپشن آف اے ڈیو کو ہم کچھ مین رسپانسیبیلٹیز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور پھر ہر مین رسپانسیبیلٹیز میں کچھ امپورٹنٹ ٹاسک ہے جو اے ڈیو یعنی اسسٹنٹ ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر پر فارم کرتا ہے جسے فار اگزمپل اس میں مین ٹاسک ہے یومن رسورس مانیجمنٹ پھر پھر اس میں اپوائنمنٹ او پی ایسٹیز اسی طرح پرموشن کیسز ٹرانسفر اندلیوز پینشن کیسز ستاف ایویویشن یعنی پرفارمنس ایویویشن ریپورٹ جسے ہم پی ایارز کہتے ہیں کوٹ کیسز ان کمپلینٹس اسی طرح ایج ریلکسیشن ان رکاڈ کیسز تیچر پروفیشنل دیولپمنٹ جسے ان سرائز پروفیشنل دیولپمنٹ پرمیری سکوال پیچر اسی طرح سکول انسپکشن اند سپرزیم انسپکشن وزید پرمیری سکول اسی طرح ایسی طرح ستک مانتیننس اندسر بیشن دیتا کلیکشن کمینٹی پاریسی پیشن اندیوکیشن اسی طرح ادر تک اور we can say any other task assigned by the competent authority تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام پوائنٹس کو نوٹ کر لیں ہم باری باری ان تمام main responsibilities کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اے ڈی یوز کی main responsibilities میں ایک ہے human resource management اور اس میں main task جو ہے وہ ہے appointment of پی ایسٹی یعنی new recruitment of پی ایسٹیز اور primary school teachers ہے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے جتنے بھی ویکن پوسٹ ہوتے ہیں primary schools کے ان کے لسٹ کو تیار کرتا ہے identify کرتا ہے ویکن پوسٹ کو اسی طرح prepare advertisement for all the ویکن پوسٹ جو ویکن پوسٹ ہوتے ہیں اس کو fulfill کرنے کے لیے new recruitment کے لیے of the new teachers advertisement کو تیار کرتا ہے اسی طرح scrutinize application and document جو documents ہوتے ہیں جو apply کر لیتے ہیں جو candidates ہوتے ہیں primary school teachers جو apply کر لیتے ہیں تو ان application کی scrutinize کرتے ہیں جیسا کہ nts کے طرح applications کو submit کرتے ہیں اسی طرح fts کے طرح جو بھی testing services ہیں ان کے طرح candidates apply کرتے ہیں new post کے لیے primary school teachers کے لیے اسی طرح for example nts کے طرح یا fts کے طرح candidates نے apply کیا اور انہوں نے test qualify کر لیا تو پھر ان کے documents کی جانس پرطال کے لیے دیکھنے کے لیے یہی ڈی اوز کومیٹیز بناتے ہیں دو تین لوگوں کی اور وہ interviews conduct کرتے ہیں interviews کے دوران ان کے documents کو original documents کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح یہی ڈی اوز کیا کرتے ہیں prepare merit list merit list کو تیار کرتے ہیں جو nts ہوتے ہیں یا fts جو بھی testing agency ہے جن candidates نے test qualify کر لیا ہے پھر ان کے لیسٹ کو بیجا جاتا ہے ان کے concern districts کو ڈی اوز کو تو پھر وہاں پر یہی ڈی اوز ان کے merit list کو تیار کرتے ہیں جس کے بعد وہ first tentative merit list لگاتے ہیں اس طرح second merit list لگاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ final merit list لگاتے ہیں اسی طرح یہی ڈی اوز ان کی responsibilities میں ایک یہ بھی ہے they maintain confidentiality and safe custody of records جو records ہوتے ہیں جتنے بھی primary school teachers کے record ہیں ان کو safe رکھتے ہیں اسی طرح draft appointment orders as per merit and rules and put up to ڈی او through the ڈی او جو district education officer ہے اس کے through وہ کیا کرتے ہیں ڈی اوز کو forward کرتے ہیں appointment orders کے draft کو جو newly appointed teachers ہوتے ہیں جنہوں نے test qualify کر لیا ان کے documents کو انہوں نے دیکھ بھی لیا وہ verify بھی کر لیا تو پھر appointment orders کو تیار کیا جاتے ہیں تو یہ یہی ڈی اوز establishment primary جو ہوتے ہیں ڈی اوز کو forward کرتے ہیں اسی طرح جو candidates جو primary school teachers وہ appointment ہو جاتی ہے ان کی اور اس طرح ان کی list لگ جاتی ہے ڈی اوز office میں پھر ان کے documents کی verification کی جاتی ہے verification of certificates degrees of phd's from concern boards universities جن boards یا universities سے انہوں نے courses کیا ہے تو ان کے documents کو کیا کیا جاتا ہے verify کیا جاتا ہے and issue clear in certificate اور پھر ان ہی پی سٹی teachers جن کے appointment ہو چکے ہیں ان کو clear in certificate issue کیا جاتا ہے تو یہی ان ہی ای ڈی اوز کے through کیا جاتا ہے through dip tdo for approval by ڈی او تو یہی ای ڈی اوز dip tdo کو یہ cases forward کرتے ہیں clear in certificate کے اور پھر final approval کون دیتا ہے ڈی اوز یعنی district education officer تو یہ یاد رکھے کہ ان تمام point میں سے آپ سے questions interview میں پوچھے جا سکتے ہیں اسی طرح 9 number پر ہے help ensure transparency in the recruitment process and ensure that quotas are observe اس میں دو باتیں ایک ہے transparency ہے اور دوسرا ہے quotas are observe transparency کا مطلب یہ ہے کہ جو right person for the right job ہے جن نیو candidates نے apply کیا ہے تو باقاعدہ ان کے degrees کو چیک کیا جاتا ہے چونکہ یہ primary level teachers ہوتے ہیں یہ village council base پر ہوتے ہیں تو ان کے village council certificates کو دیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے ان کے domiciles کو دیکھا جاتا ہے تو اس لحاظ سے جو right candidates ہوتے ہیں ان کی selection کی جاتی ہے transparency کی جاتی ہے and ensure that quotas are observe جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر vacancies میں disabled persons بھی ہوتے ہیں minorities بھی ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے decisions کا quota بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ensure کرے recruitment process میں اسی طرح promotion cases یہی ado's primary کیا کرتے ہیں کہ جو seniority list ado's نے تیار کیا ہے primary schools teacher or class 4 کا ان کو submit کرتے ہیں کس کو submit کرتے ہیں do کو through deputy do تو یہ یاد رکھے کہ ado establishment primary ان کا زیادہ تر interaction ہوتا ہے deputy do کے ساتھ اسی طرح prepare promotion cases جتنے بھی promotion cases ہوتے ہیں and submit files to deputy do for appropriate action and implement orders of the do اسی طرح ان کی responsibilities میک ہوتی ہے transfer and leaves for example primary school teachers ہوتے ہیں اور transfer کے لئے application دے دیتے ہیں یا leave کے لئے application دے دیتے ہیں تو their process یہی ado's کیا کرتے ہیں their process transfer proposal submitted by sdo's یعنی for example آپ primary school teacher ہے اور آپ کو transfer کی ضرورت ہے تو آپ application لکھ لیتے ہیں sdo کے نام اور پھر اسی application کو آپ sign کرتے ہیں forward کرتے ہیں ado's । جہاں پر یہی ado's adam transfer کرتے ہیں اسی application п com ہر faith all type of leave cases for primary school teachers, staff and submit to the deputy DEO for further order of the DEO. جتنے بھی leave cases ہوتے ہیں primary school teachers کے ان کے ان کو بھی یہی ADEO's establishment primary process کرتے ہیں اور deputy DEO کے پاس submit کرتے ہیں for further order of the DEO. اسی طرح ان کی responsibilities میں ADEO's establishment primary کے responsibilities میں ہوتی ہے pension cases. جتنے بھی pension cases ہیں وہ بھی forward کرتے ہیں اور اسی طرح approval لیتے ہیں DEO سے. They check, scrutinize and keep record of pension cases of all staff in primary schools. اسی طرح they ensure quick disposal of pension cases as required under the rules pertaining to his her section. اسی طرح main responsibilities میں ایک ہوتی ہے staff evaluation performance evaluation report یعنی پی ای آرز یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ Acer. تو یہی ADEO's establishment کیا کرتے ہیں? They collect PERS of A-S-DEO's. یہ بہت important questions ہیں. پچھلے انٹرویوز جتنے بھی A-S-DEO's کے ہو چکے ہیں. اس میں یہ question پوچھا گیا تھا. کہ A-S-DEO's یعنی جو circle base پر A-S-DEO ہوتا ہے. اس کے P-A-R کو کون سائن کرتا ہے? تو یہی ADEO's کیا کرتے ہیں? collect PERS of A-S-DEO's superintendent from A-S-DEO and submit to the deputy DEO for countersign. اور پھر یہ ان کے A-S-E-R کو یعنی PERS of A-S-DEO کو کون سائن کرتا ہے? dip D-DEO for countersign in January each year and maintain PERS record of all concerned officers. اسی طرح they ensure that PERS are stored under lock and keys. اسی طرح main responsibilities میں ایک یہ بھی ہے court cases and complaints. جتنے بھی court cases ہوتے ہیں اور complaints آتی ہیں مختلف teachers کی طرف سے, class force کی طرف سے تو they facilitate court cases regarding establishment section, appointment, transfer, etc. pertaining to primary schools. آتے رہتے ہیں اس طرح cases primary school teachers cases اسی طرح مختلف cases ہوتے ہیں appointment related, transfer related تو یہی ADEO's establishment primary ان کو facilitate کرتے ہیں. اسی طرح they attend courts when required and maintain attendance record. ADEO's establishment primary maintain record pertaining to court cases and appraise the DO in writing about the progress. اسی طرح they process cases and keep records of all complaints and put up to the deputy DO for redressal under intimation to complaints. اسی طرح ان کی main responsibilities میں ایک ہوتی ہے edge relaxation and record. جتنے بھی edge relaxation cases ہوتے ہیں they process cases from superintendent for relaxation of upper edge limit and put up to the deputy DO for further action. They maintain record of staff statement for primary school. Primary school میں جتنے بھی staff ہوتے ہیں ان کے records کو کیا کرتے ہیں maintain کرتے ہیں. اسی طرح they maintain records of PTC جو parent teacher council ہوتا ہے ہر school پر community interaction کے لیے ایک group بنائے جاتے ہیں ایک committee بنائے جاتے ہیں تو ان کے records کو بھی maintain کرتے ہیں for community participation. اسی طرح ان کی main responsibilities میں جو ADEO's establishment primary ہوتے ہیں ایک ہے teachers professional development. اس میں سے جتنے بھی in service teachers ہوتے ہیں ان کے professional development کے لیے اور trainings conduct کرتے ہیں اور اسی طرح they prepare list of primary school teachers nominated for professional development activities. جتنے بھی teachers ہوتے ہیں primary school teachers میں ان میں سے یہ nominate کرتے ہیں کچھ teachers کو کس کے لیے professional development کے لیے اسی طرح primary جو پائٹ ہے prevention institute of teacher education ہے ان کے تروں اسی طرح 5th grade assessment کا ایک تریننگ ہوا تھا تو انہوں نے مختلف سکول سے teachers کو nominate کیا تھا اس کورسز کے لیے اسی طرح they maintain proper record of professional development activities of primary school teachers they process nomination of teachers of primary schools for advanced training and education teachers کی pedagogical skill اور teaching skills کو improve کرنے کے لیے primary level teachers کی جو skills ہوتی ہیں ان کو improve کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں teachers کی nomination کرتے ہیں for advanced training and education اسی طرح 3rd number پر ہے school inspection and supervision یہ بہت important main responsibilities ہیں اور ایکثر interviews میں اس میں سے question کیا جاتے ہیں they occasionally visit primary school occasionally visit کرتے ہیں primary school if desired by DEO or deputy DEO یہ occasionally visit کرتے ہیں اسی طرح follow up reports of visits to primary schools prepared by visiting officers maintain record of such visits and propose actions in light of the reports they compare recent visits reports with previous reports for example انہوں نے january میں visit کیا ہے پھر انہوں نے دوبارہ mars یا april میں visit کیا تو پھر جو انہوں نے records collect کیا ہے جو information انہوں نے collect کیا اس کو compare کیا جاتے ہیں and indicate improvement enrollment and performance from the previous year اسی طرح they put up visit reports to the DEO for further action and concentration stock maintenance and distribution act as in charge of stock purchase for primary school by the DEO and maintain district stock register if any اسی طرح ADO establishment they they obtain list of requirements from SDOs from primary schools and forward to the DEOs they obtain list of requirements from SDOs by SDO is passed to the assistant programmer اسی طرح ان کی main responsibilities میں ایک ہے community participation and education چونکہ یہ schools ہوتا ہے کیا community organization ہے community کی participation بہت لازمی ہے جو goals ہوتے education schools کی اچیف کرنے کے لیے اسی وجہ سے ADOs establishments primary they assist the DEO SDOs in formation and functioning of PTCs in primary schools جتنے بھی primary schools میں PTCs ہوتے جو parent teacher consul ہوتے ہیں ان کی formation اور functioning میں DEO کی مدد کرتے ہے اسی طرح they attend PTC meetings at primary schools as required by the DEO they coordinate PTC capacity building activities اسی طرح ان کو اور task بھی دی جاتے ہے جیسے کہ they consolidate district plan for education for all EFA for implementation they pass on information about celebration of national days at primary schools to the DEO جتنے بھی national days ہوتے ہیں ان ki celebration کو پاس کرتے ہے کس کو DEO کو اسی طرح جو A-DEO establishment primary ہوتے ہے they assist the DEO in community awareness campaigns اسی طرح community awareness campaigns میں different campaigns آجاتے ہے جیسے enrollment campaigns ہوتے ہے جیسے کسی بیماری کے بارے میں campaigns ہوتے ہیں تو primary level پر جتنے بھی schools ہیں ان کا ان اکھات کرنے کے لیے یہ A-DEO's DEO's کی مدد کرتے ہیں اسی طرح A-DEO's they assist the DEO in contacting different organizations agencies for technical and financial assistance for education programs اسی طرح A-DEO's establishment primary they assist the DEO in approaching the print and electronic media to prepare communication materials they assist DEO's in arranging meetings of the DEO with representatives of communities and attend these meetings last پر ہے any other task assigned by the competent authorities جو competent authorities ہوتی ہے ان کو اگر اس کے علاوہ بھی جو ان کے جو discretion ہے جو main responsibilities ہیں ان کے علاوہ اگر ان کو کچھ duties assign کی جاتے تو وہ بھی ہو کرتے ہے تو اس لئے میرے آپ سے request ہے کہ یہ important points ہیں ان کی تمام responsibilities میں سے آپ سے interview میں question پوچھے جا سکتے ہے اسی وجہ سے اگر کسی کو یہ تمام materials یا تمام information job description میں چاہیئے تو kindly مجھے email کر لیں میں آپ کو provide کر لوں اور اس کو memorize کر لیں اسی طرح next ویڈیوز میں ہم ADO Establishment Secondary کے job description کو detail کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے channel subscribe نہیں کیا تو channel کو subscribe کریں اور اگر اس ریلیٹر آپ کے mind میں کوئی بھی question ہو تو kindly comment کے ضرور اپنا question پوچھا کریں